اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی میں فیلے مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دی حاضرین آج میں جو آپ کے سامنے حاضر ہوا اس کا پھر فوصف مقصد یہی ہے کہ شاداب کے حضائی ہمارے گروپ چلا رہے ہیں باب انہارے اور ان کے ممبران حضرات تمام دیگر لوگوں کی فاہش تھی ان کا بڑا محصب ہی میرے پاس آیا عید کی نماز کے مطالب سے حضرت عید کی نماز کیسے ادا کی جائے بلخصوص بلخصوص میں دادا عرقان شہداد پر میں شکر گدار ہوں جنہوں نے مجھے دعوت دی ان کی دعوت میں نے قبول کیا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ میرے پیج پر آ کر یہ اپنی گفتگو آپ کریں تو انشاءاللہ اس کی گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کے حوالے آیا چند نمہوں کے لیے حاضرین سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عید کی نماز ہم اور آپ کیسے ادا کریں گے اور کہاں ادا کریں گے دیکھ تو عید بھی قریب قریب ہے دو دن کے بعد عید آنے والی ہے اب لوگوں میں بہت زیادہ خربلی مچی ہوئی ہے لوگوں میں بہت زیادہ خربلی مچی ہوئی ہے کہ عید کی نماز کیسے ادا کریں گے اور کہاں پر ادا کی جائے گی ہم مسجد میں جائیں کی دہا جائیں کہ گھر پہ رہ کر پڑھیں اور کچھ لوگ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں تو ان سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ہاں گھروں پہ نماز پڑھیں آپ عید کی نماز جو ہے گھروں پہ پڑھیں با جماعت کے ساتھ پڑھیں تو حاضرین میں کہہ دینا چاہتا ہوں اہل سنت والجماعت کا یہ مسئلہ ہے یہ ان کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کا اور خانقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ عید کی نماز اپنے گھر پہ پڑھیں اور جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں بلکہ تنوں تنہا پڑھیں مستحاب ہے اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں چلوں کہ آقا علیہ السلام جب آپ عید کی نماز پڑھنے جب عید گہ جاتے جب آپ عید گہ سے جب واپس آتے تو آپ دو رکعات نماز نوافل پڑھتے تھے آپ دو رکعات نماز نوافل پڑھتے تھے تو اب ہم اور آپ کیا کریں جب عید کی نماز ہو جائے جتے لوگوں کی پرمیشن ہے مسجد میں یا عید گہ میں وہ لوگ جائیں وہاں پر دو یا تین چار یا پانچ جتے لوگ کی پرمیشن ہیں پولیس وغیرہ جو آرڈر دے دے جتے لوگوں کا ڈی ایم کا آرڈر جتنا ہو جائے اتنے لوگ وہاں پر جائیں اور جماعت کرنے باقی حضرات جن کو حکم نہیں دیا جا رہا ہے تو ان کے لئے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ حضرات اپنے گھر میں جب جماعت وہاں ہو جائے کی نماز ہو جائے اس کے بعد وہ دو یا چار رکعات چار رکعات پڑھنا مستحب ہے اور وہ وقت جو ہوتا ہے وہ وقت جو ہوتا ہے وہ کیا وہ چاشت کا وقت بھی ہو جاتا ہے لہذا تو چاشت کا وقت لگ جاتا ہے تو اس وقت میں آپ چار رکعات نماز نوافل پڑھیں گے وہ پڑھنا مستحب ہے کیا ہے مستحب ہے چار رکعات نماز پڑھیں گے اب چار رکعات ہم جب نماز پڑھیں گے کوئی اگر دو رکعات پڑھنا چاہتا ہے تو دو رکعات بھی پڑھ سکتا ہے مگر چار پڑھنا مستحب ہے اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے آزرین اب وہ چار رکعات پڑھتے ہو لے گا نماز نماز پڑھنے کے بعد اب کیا معاملہ ہوگا اب معاملہ یہی ہے جب وہ نماز پڑھ لے گا اب اس کی جو تکبیریں جو ایدین میں کہی جاتی ہیں کیا شاہد آپ بھائی جو ایدین میں جو تکبیر ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الہ الحمد اب یہ جو تکبیر ہیں اب یہ تکبیر تو ہم سے چھٹ گئی اب یہ تکبیر ہم کیسے پائیں گے اور اس کا سواب ہمیں کیسے ملے گا تو حاضرین یہ سنیں کہ جب آپ چار رکات نماز جب نوافل پڑھیں گے آپ نوافل پڑھنے کے بعد جب چار رکات جب آپ سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ جب آپ کہیں گے تو اس کے بعد آپ چوتیس مرتبہ کتنا تھاٹی فور یعنی چوتیس مرتبہ آپ اس کا ورد کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الہ ادھا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ یعنی اس کا ورد کریں گے اس آیت کا ورد کریں گے چوتیس مرتبہ اللہ اکبر ہم چوتیس مرتبہ اس کا ورد کریں گے اور ورد کرنے کے بعد ہم اپنے گھروں میں نوافل کی نماز پڑھیں گے اور ہمیں ثوابی دین کا ملے گا اللہ اکبر یہ مسئلہ ہے یہ اہل سنت والجماعت کا موقوف ہے یہ ان کا مسئلہ ہے یہ پوری خانقہوں کا اسم اجماع ہے یہ مسئلہ ہے حاضرین اور جو یوٹیوب پر لوگ جو بہت سارے علماء کرام ہیں یوٹیوب پر جو غیر مذہب کے ہیں جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سنی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ان لوگوں کا قیدہ یہ کی گھر پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہرگز نہیں ایسا نہیں اس لیے جو مسئلہ جماعت کا ہے وہی مسئلہ ادین کا بھی ہے اور یہی مسئلہ ہے تو اس میں ہم اور آپ کو یہی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں اور جتنے حضرات کا جتنے حضرات کے لیے آٹر اگر ہے حکم ہے جیم دے دے رہا ہے کہ وہ پانچ لوگ جائیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اتنے لوگ جائیں وہاں نماز پڑھیں باقی حضرات اپنے گھر میں چار رکعت نماز نماثل پڑھیں چار رکعت نماز نماثل پڑھیں گے اب وہ وقت چاشت کا ہو جائے گا اور اسی وقت میں نماثل کی نماز پڑھیں گے سلام پھیرنے کے بعد آپ چار آپ چوتیس مرتبہ 34 مرتبہ آپ اللہ اکبر کی صدا بلند کریں گے اب یہاں مسئلہ یہ بھی ہے اگر کوئی شخص تو اس کو یہ تکبیر نہ یاد ہو تب وہ کیا کرے گا تب وہ شخص یہ کرے گا جن حضرات کو یہ نہیں یاد ہے اللہ اکبر کی صدا تو صرف اتنا کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی چوتیس مرتبہ اللہ اکبر کہے گا اور جن کو پورا یاد ہے وہ پورا کہے گا تو حاضرین آپ اس گروپ سے شاداب صاحب زیادہ عرفان شاداب کی گروپ سے ایک میسج لے کر جائیں آپ اپنے گھروں پر رہیں عید کی نواز اپنے گھروں میں پڑھیں نوافل پڑھیں اور خوب زیادہ سکر روزکار کریں اور میں نے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں بولا تھا وہ بہت زیادہ شوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی تو اس کے مطالق سے میں پھر بولنا چاہتا ہوں کہ آپ عید اپنے عید کے کپڑے وغیرہ مت لیں بلکہ وہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں وہ پیسہ کسی یتیم کو دے دیں میرے پیارے آپ اس پیسے آپ اپنے کپڑے مت خریدیں میرے پیارے خدا کا واسطہ میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو وہ کپڑے آپ مت لیں بلکہ کسی غریب کو دے دیں میرے پیارے